موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایوت ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزا اجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وفاقی کابینہ نے آرمی ایک میں ترمیمی بل کے مسوودے کی منظوری دے دی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا کابینہ نے آرمی ایک میں ترمیمی بل کے مسوودے کی منظوری دیتے ہوئے آرمی چیف سمیت تینوں سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیق کی منظوری دیتے ہوئے وفاقی حکومت نے انسپیکٹر جنرل پولس خیبر پختون خواد ڈاکٹر نیم کو اہدے سے ہٹا کر سنہ اللہ باسی کو نیا آئی جی تائنات کر دیا وزیراعظم عمران خان کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے نئے آئی جی کے پی کے کی تائناتی کا حکم نامہ چاری کر دیا گیا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو چکی اس لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے ایم کیو ایم کو صوبائی وزارتوں کی آفر کی ذرائع کے مطابق گورنر سند عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت سند انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ کارپوریشن کا اجلاس ہوا جس میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصبات اور سہولیات کی فیرست کا سالانہ تبادلہ ہوا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں جوہری تنصبات اور سہولیات کی فیرست بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی گئے اسلامباد ہائی کورٹ نے نیاب کو نئے ترمیمی آرڈیننس پر مطمئن کرنے کا حکم دے دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس میاغل حسن اور انگزیب نے رہبر کمیٹی کے کنوینئر اکرم درانی کی زمانت کے کیس کی سمات کی اکرم درانی کے وکیل نے درخواست کی کہ اکرم درانی کی زمارت میں توسیح کی جائے نئے نیاب آرڈیننس کی تحت وہ اس کیس سے نکل جائے ملک بھر میں شدید سردی کے باعث تھنڈ کے ریکارڈ پر ریکارڈ ٹوٹ گئے تاہم سبھی اور گردوں نوا میں سردی کا سو سالہ جبکہ لہور میں دو ہزار انس کا دسمبر سترہ برس کا سر ترین مہینہ ریکارڈ کیا گیا ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے تاہم شدید سردی کے باعث تھنڈ کے ریکارڈ پر ریکارڈ ٹوٹنے لگے راولپنڈی پولیس ہوای فائرنگ پر پابندی کے احکامات پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہو گئی اور دو افراد کی جانے چلی گئے نیوئیر نائٹ کے جشن پر خیابان سرسید میں ہوای فائرنگ سے نوجوان جانبہک ہو گیا جانبہک شخص کی لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور پاکستان سپر لیگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا آغاز بیس فروری کو کراچی اور اختتام بائیس مارچ کو لاہور میں ہوگا پاکستان سپر لیگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے مطابق پی ایس ایل کا آغاز بیس فروری کو کراچی اور اختتام بائیس مارچ کو لاہور میں ہوگا پی ایس ایل کے تمام میچ پاکستان میں ہوں گے جبکہ ایونٹ میں 22 ملکوں کے 425 کھلاڑیوں نے ریجسٹریشن کرائی ایونٹ ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایونٹ ٹی وی یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv موسیقی